اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ابھی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر کے کلینک عبداللہ حد کا فیزیکل ہے اور آرپ کا ویکسنیشن تھا تو میں نے کہا کہ دونوں کو ساتھ ہی لے آتی ہوں کیونکہ پھر مجھے دو دو بار آنا نہیں پڑے گا اور علائے کو میں چھوڑ کر آگئی تھی ماما کے پاس وہ سسٹر کے گھر پہ ہیں تو یہاں سے صرف 5 منٹس کی دور ہے میری سسٹر کا گھر تو یہ بھی میرے لئے ایک فائدہ کی بات ہوئی ہاں پہ سکون سے ہے اور میں ان کو لے کر یہاں پر آگئی تو ابھی ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے ہماری ٹرن آ چکی ہے تو عبداللہ حد کافی گھبرا آیا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ اس کو شارٹ لگنے والا تو میں نے کہا کہ نہیں اگر ہاں ویکسنیشن کارڈ میں دیو ہے شارٹ تو پھر لگے گا ورنہ ڈاکٹر نہیں لگائے گا وہ صرف تمہیں چیک اپ کرے گا کیونکہ یہاں پر فزیکل ہونا بہت ضروری ہے بچے ہو یا بڑا ہو وہ لوگ کال کر دیتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کو کال کرے گا کہ آپ کا فزیکل ڈیو ہے آپ اپنا اپوائمنٹ سکیجول کروا لیں تو عبداللہ حد کا ڈیو تھا یہ لوگ یرلی اپوائمنٹ یہ لوگ یرلی فزیکل کرتے ہیں کچھ لوگ سکس منٹس میں کرتے ہیں اور ابھی جو ہے عبداللہ حد اپنے کپڑے چینج کرنے والا ہے کیونکہ اس کو انہوں نے گاؤن لگا کر دیا ہے تاکہ ڈاکٹر اس کو صحیح طرح سے فزیکل کر سکے اور مجھے کافی لوگ بول رہے تھے کہ آپ عبداللہ حد کو آہد کیوں کہتے ہیں دیکھو سمٹائمز نکل جاتا ہے موں سے گلتی سے مجھے پتہ ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے اور ہمیں پورا لینا ہے تو برا نہیں مانا کریں کہ اگر میں کبھی اس کو آہد بول دیتی ہوں تو ابھی ہو گئی ہے نیکس دی مورننگ اور میں نے عبداللہ حد کو سکول چھوڑنے کے بعد ماما کو پک کیا سسٹر کے گھر سے اور میں ان کو لے کے جاری تھی مال کیونکہ ان کو تھوڑی بہت چھوپنگ کرنی ہے رات کو میرے نیفیو کی پڑھتے ہیں تو میں نے کہا کہ چلو ہم دونوں چھوپنگ پر چلتے ہیں تھوڑا سا ٹائم سپنڈ کرتے ہیں ساتھ میں اور میرے ہزبن بھی نہیں تھے تو میں ویسے ہی بور ہو رہی تھی کہ میں گھر پہ کیا کروں گی اکیلی دو چھوٹوں کے ساتھ تو میں نے کہا چلو اسی بہانے ماما کو بھی چھوپنگ کر آ دوں گی اور پھر میں بھی تھوڑا گھر سے باہر نکلوں گی ایسا مجھے گھر میں اتنا زیادہ رہنا اچھا نہیں لگتا ہے میں چاہتی ہوں کہ گھوموں پھروں بچوں کو بھی لے کر تاکہ بچوں کو بھی باہر اس طرح سے میرے ساتھ گھومنے پھرنے کیا دے پھرنکی ہونے لگتے ہیں چرچڑے ہونے لگتے ہیں یا تو ان کو نینداری ہوتی ہے کھانا بھوگ لگ جاتی ہے تو بس کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے سب سے پہلے ہم گئے تھے کھولز میں اور یہاں پر کافی اچھی شرٹس وغیرہ اور پجامے وغیرہ مل جاتے ہیں تو ڈیلی گھر پہ آپ آرام سے پہن سکتے ہیں تھوڑا سپریس ہی ہوتا ہے لیکن ان کی جو کھولیٹی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر سیل پہ بھی کافی زیادہ انہوں نے چیزیں لگائی ہوئی تھیں جو کلیرنس پہ انہوں نے لگا دیئے تھے وہ ترڈی پرسن ایکسٹر آف بھی تھے اور کچھ ریگلر پرائیس بھی تھے تو کافی اچھی ورائیٹی یہاں پر آئی ہوئی تھی میں بہت آئیم بعد آج مال آئی ہوں کیونکہ مجھے اتنا زیادہ شاپنگ کرنے کا چینس نہیں ملتا ہے تو ماما ہی ہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نے آج نکلی جائیں بچوں کو لے کر کیونکہ پھر مشکل ہو جاتی ہے بچوں کو ساتھ لے کے جانا چلو اگر کوئی ہیلپ ہے ساتھ میں جسے میری ماما اور ہزبن تو پھر بندہ جا سکتا ہے ہر جگہ پہ تو یہ لیں تھی انہوں نے کچھ شرٹس اور جس میں زبیو ٹرائی کریں گی جو ان کو اچھی لگیں گی وہ لیں گی یہاں پر میں کچھ ریسز دیکھ رہی تھی لیکن ساری بڑے تھے الائکن آپ کا کوئی بھی نہیں تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اس کے لئے لے لوں لیکن بہت ساتھ بڑی تھی اور مجھے یہ کافی اچھی بلو سے شیڈ میں لگ رہی تھی اور بلو میرا فیورٹ کلر ہے اور میرا بس چلو تو میں سب کچھ بلو اور بلیک ہی پہنوں خیر میں نے کہا کوئی بات نہیں کسی اور شاپ میں جا کر دیکھ لیں گے تین سال جاپ کیے اس مال میں اس شاپ میں نہیں مال میں تو جو بھی مجھے پہچانا جا رہا تھا وہ سب آ کر مجھے گھنٹا لے کے کھڑوں کے باتیں کرتے رہتے تھے بچے سے دیکھنا کیونکہ انہوں نے مجھے ایک بچے کے ساتھ دیکھا تھا جس ٹائم میں جاپ کرتی تھی اور اب ماشاءاللہ دیکھیں کہ دو اور چھوٹے تھے اور کافی لوگوں کو تو پتہ تھا کہ جب اللہ آیا ہونے والی تھی تب تک میں کام ہی کر رہی تھی لیکن وہ لوگ شوق ہوئے اور آرپ کو بھی دیکھ کر تو بس کافی مزا آیا مجھے سب سے مل کر پرانی یادیں تازہ ہوئیں اس مال میں آ کر اور ابھی آئے تھے ایچ ایم میں اور یہاں پر بھی سیلز ہی لگی میں تھی سب کچھ کلرنس میں آیا ہوا تھا تو بس ماما ابھی فیڈنگ روم میں ہیں اپنا سورٹر ٹرائی کر رہی ہیں انہوں نے بہت کیوٹ سورٹر پسند کیا ہے اگر مجھے جانس ملا تو آپ لوگ کو ضرور دکھاؤں گی تب تک میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے لئے تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں تو یہاں پر کافی اچھے شوز دگے ہوئے تھے اور ایچ این ایم میرا فیوریٹ سور ہے بچوں کے بھی بہت سٹائلش کپڑے ملتے ہیں اور بڑوں کے بھی بہت اچھی ورائیٹی مل جاتی ہے کبھی کبھی اتنے ان کے اوپن ڈریسز ہوتے ہیں تو بندہ پین نہیں سکتا ہے لیکن جب کچھ اچھا ہے وہاں ہوتا ہے تو میں تو فوراں لے لیتی ہوں اگر مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو تو ابھی ہم لوگ آگئے ہیں فوڈ کورٹ میں کھانا کھانے کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگ پڑی تھی اور آپ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ میں کہیں باہر جاؤں اور بغیر کھائے پیئے گھر آجا ہوں تو ابھی ہم میں ہم نے آرڈر کیا ہے کبابز بیف کے اور چکن کے یہاں پہ یہ حلال ریسٹران ہے یہاں سے بس میں نے آرڈر کیا ہے اور آپ کو پتا کہ جب میں ہاں پہلے جاپ کرتی تھی تو ایوری ٹائم لنچ میں یہاں سے ہی کرتی تھی اور ان کا کھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں ہمیشہ سے یہی والی پلیٹ آرڈر کرتی ہوں جس میں ایک سی کباب ٹائپ کا ہوتا ہے اور کچھ چکن کبابز ہوتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں اور ان کی جو گارلک ساوس اور ہوت ساوس ہے وہ بہت زیادہ تیسٹی ہوتی ہے اور مجھے میڈیچیرین فوڈ بہت زیادہ پسند ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہلتی میل ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اوائل فیٹ وغیرہ نہیں ہوتا جس رائس ہیں وہ بھی میں صرف ہاف پورشن نہیں کھاؤں گی پورا تو نہیں کھاؤں گی تو اتنے زیادہ سپائسی بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو ہلتی لگتا ہے انہلتی لگتا ہے سب اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا کممنٹ میں اور ابھی میں ویٹ کر رہی ہوں پارکن لڈ میں اپنی سسر کی فیملی کا اور میری ماما کا وہ لوگ سب ساتھی آرہے ہیں میں زرہ جلدی پہنچ گئی کہ میرے گھر سے ریسٹران قریب ہے تو شکر ہے کہ دونوں چھوٹے جو ہیں وہ سو گئے ہیں اور مجھے اتنی زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان کو سنبھالنے میں مجھے لگ رہا تھا کہ میں آج نہیں جاتی ہوں کہ یہ لوگ مجھے تنگ کریں گے لیکن شکر ہے اللہ کا کہ دونوں سو رہے ہیں سکون سے ویسے ان کا سونے کا ہی ٹائم ہوتا ہے اور جو لوگ ایلے میں رہتے ہیں اور یا ایلے وزٹ کریں تو ڈیزرٹ مون جانا نہ بھولیے گا ان کا کھانا آپ کو پاکستان کی یاد دلا دے گا لیکن یہ پاکستانی کھانا نہیں ہے لیکن جو ان کا جو کھانا ہے سٹائل ہے پکانے کا سیزننگ وغیرہ وہ ساری پاکستان کے ٹیسٹ کی طرح ہی ہیں اور اگر آپ لوگ پہلے پہنچنے سے پہلے ہی آرڈر دے دیں گے تو کھانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی جیسا کہ میری سسٹر نے یہ ہی کیا تھا کہ جب وہ رسے میں تھی تو اس نے فوراں آرڈر کر دیا تھا کھانا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سب کیا کیا کھانے والے ہیں تو بس کھانا بیٹھتے ہی کھانا ٹیبل میں موجود تھا اور ہم لوگ شروع ہو گئے تھے کھانا کھانے اگر آپ لوگ ان کو بتائیں کہ ہم لوگ یہاں پہ بردے سیلیبریشن کرنے والے ہیں تو یہ لوگ آپ کے لئے میوزک پلے کریں گے اور آپ کو ایک کمپلیمنٹری ڈیزرٹ بھی دیں گے اپنی طرف سے اور بردے بھی وش کریں گے تو کافی اچھا لگتا ہے اور جب کوئی بردے وش کرتے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو خیر ابھی آپ لوگ بردے انجوئی کریں ہمارے ساتھ ہی اگر آپ سے چاہئے ہی اگر آپہ کانتا ہے اسا 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 happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear isa happy birthday to you yay الحمدللہ birthday سے ہم لوگ done ہو گئے ہیں اور اب نکل گئے ہیں گھر کی طرف اور آپ لوگ کو میں بتاؤں کہ یہ پہلی بار ایسا ہے کہ میں اکیلے ڈرائیف کر رہی ہوں بچوں کے ساتھ رات میں اور اتنی رات نہیں ہوئی ہے لگ رہا ہے نا کہ کتنی آدھی رات ہو گئی ہے لیکن ابھی صرف ساڑھے آٹھ بچے کا ٹائم ہے تو یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ ساتھ بچتے نہیں ہیں اور اگدم سڑکوں پر سنناڈا چھا جاتا ہے خیر یہاں پر آج میں دینے والی ہوں دو لوگ کو شاؤٹ آؤٹ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی ہوں کہ میں بھی شاؤٹ آؤٹ دوں لیکن کافی لوگ مجھے بہت بار بول چکے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ سب لوگ بار بار بولتے ہیں میں کسی کو شاؤٹ آؤٹ نہیں دے پا رہی ہوں تو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ میں بہت زیادہ پراؤڈی بن رہی ہوں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے مجھے اب بھی ٹائم ملا ہے اور مجھے پرسنلی بھی انسٹرگرام میں کافی لوگوں نے بولا تو میں نے کہا کہ نہیں اس بار تو میں شاؤٹ آؤٹ دوں گی اور اگر آپ لوگ بھی شاؤٹ آؤٹ چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بس اتنا صحیح کام کرنا ہے اور انسٹرگرام میں فالو کر لیں تو سب سے پہلے شاؤٹ آؤٹ دوں گی میں رائنز مام ولوگز کو اور ان کا چینل ہے آپ لوگ چیک آؤٹ کریے گا اور جو دوسرا شاؤٹ آؤٹ میں دے رہی ہوں وہ ہے اسشالز وائز اور ان کا بھی چینل ہے اگر کسی کو وزٹ کرنا ہوں تو ضرور وزٹ کریے گا تو یہ تھا میرا آج کا چھوڑا سا ولوگ اور اگر آپ سب کو بہت پسند آئے گا اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جو لوگ میرے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیے بنامت چاہیے گا یہ بالکل فری ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میرے نیفیو کو دعاوں میں یاد رکھے گا میرے بچوں کو اور انشاءاللہ میں بھی آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اللہ حافظ take care